مفتی شوئب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ علیه وعلا آله واصحابه وازواجه وزریاته وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بزرگانم محترم دوستو بھائیو رمضان مبارک کا مبارک ترین مہینہ ہم سب پر جلوہ فگن ہے کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک سال کے گزرنے کے بعد دوبارہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا فرمایا بہت سے ایسے ہیں جو ہم میں گزشتہ سال موجود تھے آج موجود نہیں ان کا وقت ہو گیا اور وہ دنیا سے جا چکے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ میسر کیا آتا فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی اس محمد کی قدردانی کا ان کو احساس ہونا چاہیے اللہ کی نعمتیں دو بسم کی ہوتی ہیں ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں ظاہری نعمتیں تو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں کھانا ہے پینا ہے ہوا ہے روشنی ہے مکان ہے دکان ہے مال ہے پیسہ ہے باطنی نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی وہ عظیم شان نعمتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے جن میں ایمان سر فہرست ہے اس کے بعد علم کی دولت ہے اور پھر دین اور شریعت اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق انہی کے اندر یہ سب آ جاتا ہے نماز بھی روزہ بھی ذکر بھی تلاوت بھی اور اسی میں رمضان مبارک کا مہینہ دی یہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں بے شمار نعمتیں ہیں اور ایک سے ایک عالی عرفہ ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے اس لیے قدر نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ان چیزوں کا کوئی مقام دنیا والوں کے پاس نہیں دیکھتے دنیا میں وہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ اور روپیہ مال دولت احدہ اور منصب دنیا کی تعلیم ان چیزوں کا سکہ چل رہا ہے مومن بھی اور کافر بھی ماننے والا بھی نہ ماننے والا بھی سب کی نگاہ میں یہ نعمتیں قابل قدر نظر آ رہی ہیں روپیہ کسی کے پاس میں ہے تو وہ خود کو بھی سمجھتا ہے اور دوسرے بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ وہی بہت بڑا آدمی ہے لیکن دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم کو سمجھتے ہوں کہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور خود اللہ نے کسی کو علم دیا ہو تو وہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے اللہ نے بہت بڑی دولت دی اور کوئی دوسرا بھی کسی عالم کو دیکھ کے سمجھ رہا ہو کہ اللہ نے اس کو بہت بڑا منصب بہت بڑی دولت عطا کی ہے غور کیجئے ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں مال پیسے والے کو دیکھ کر تو رال ٹپکانے والے لاکھوں نہیں کرونوں نہیں عربوں نہیں خرموں بھی لیکن لیکن کسی عالم کو دیکھ کر رال ٹپکانے والے کہ میں بھی ایسا عالم ہوتا ارے میں بھی ایسا حافظ قرآن ہوتا میں بھی ایسی دین کی خدمت کرنے والا ہوتا یہ کہنے والے دنیا میں کتنے لوگ ہیں خال خال کہیں نظر آئے اسی لئے ایک حدیث میں اللہ کے ربی علیہ السلام نے توجہ دلائی آپ نے ارشاد فرمایا ہے لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اسْنَتَيْنِ رَجُلُن آتَاهُ اللَّهُ مَعْلَا وَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُن آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنِ اور ایک رباد میں ہے وَرَجُلُن آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَانِ فَهُوَ يَقْزِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا دو ہی آدمی ہیں جو قابلِ رشق ہیں اور چیزوں کو دیکھ کر رال ٹپکانا تو بے وقوفی کی بات ہے مال کو عملات کو جائدات کو عہدوں کو منصبوں کو اللہ کے نبی کہتے ہیں لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اسْنَتَيْنِ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر آپ رال ٹپکائیں تو حق ہے مناسب بات ہے وہ کیا ہے فرمایا رَجُلُن آتَاهُ اللَّهُ مَعْلَا ایک ہوا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا لیکن صرف مال دے کر نہیں وَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَاقِ مال دے کر اس مال کے ساتھ اسے اللہ کے راستے میں خرط کرنے کی توفیق بھی دی اس کو دیکھ کر آنکھ رال ٹپکا سکتے ہیں میں بھی ایسا مالدار ہوتا مسجدیں منانے والا ہوتا مدرسیں بنانے والا ہوتا یتیموں کی خبرگیری کرنے والا ہوتا اور بیواؤں کو امداد دینے والا ہوتا ہینڈی کیاپ لوگوں کی مدد اور نسرت کرنے والا ہوتا اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر کسی مالدار کو ایسے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہوتا اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ حق ہے اور یہ ایسا کر سکتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سب کام کیا کرتے تھے لوگوں کی مدد نسرت لوگوں سے خیر خواہی ایک حدیث میں جو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نبوت پانے کے بعد جو حدیث ہم تک پہنچی ہے سب سے پہلی حدیث اس کے اندر یہ مضمون والی دعا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو غارِ حیرہ میں جبریل امین علیہ السلام نظر آئے اور انہوں نے اللہ کی وحی آپ کے قلبِ اتھر پر اتارنے کے لئے فرمایا اقرآ پڑھئے اللہ کے نبی نے کہا ماں نبی خاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے سینے سے دبوچہ لگایا اور پھر دوبارہ کہا اقرآ آپ نے وہی بات کہی ماں نبی خاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے تین دفعہ اس طرح دبوچنے کے بعد پھر کہا اقرآ بسم ربک اللذی خلق یہ آیتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلبِ اتھر پر یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو آپ کے اوپر آسمان سے نازل ہوئی لیکن چونکہ پہلی دفعہ یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ کا کلام براہی وزنی اور عظیم و شان اور آپ کے تین کے اوپر اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا آپ گھمرا گئے ایک تو جبریل کو دیکھا تھا اور دوسرے کہ اللہ کی وحی کا یہ عظیم و شان سلسلہ شروع ہوا ہے کیوں نہ ہو جبکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سرل قی علیکہ قولا سقیلا ہم آپ کے اوپر قول سقیل نازل کرنے والے ہیں با بھاری بوجھل کلام عظیم و شان کر اور قرآن میں یہ بھی فرمایا لو انزلنا ہاذا القرآن علی جبل لرعیتہ خاشیم متصدیم من خشیت اللہ اگر یہ کلام قرآن مجید پہاڑوں پر ہم نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے ایسا کلام اللہ کے نبی کے قلب اتھر پر پہلی دفعہ نازل ہوا تو بشری تقاضے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میری جان کا خوف ہے آپ وہاں سے چلے خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ کے باعث آئے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی میرے اوپر چادر ڈال دو چادر ڈال دو انی خشی تو علا نفسی مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو اس موقع پر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کچھ پیارے پیارے جملے اللہ کے نبی کی سیرت کے بتا ہے ایسے پیارے جملے اور ایسی پیاری سیرت اور انہیں کہا کیا عجیب جملے ہیں اور خسیع اور بلیغ انتہائی اور انہیں کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ہرگز آپ کو اللہ زائے ہونے بھی دیں گے خدا کی قسم کبھی آپ کو اللہ زائے نہیں کرے کیوں ارے آپ کے تو ایسی ایسی صفات اور آپ کی سیرت تییبہ کے ایسے پہلو ہیں کہ جو آدمی ان کے اوپر چلتا ہے اللہ اس کو کبھی زائے ہونے بھی دیں گے کیا ہیں فرمایا انکا لتسل الرحیم آپ سلے رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں لوگوں کو جوڑتے ہیں رشتہ داریوں کو توڑتے نہیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں جو آپ سے ٹھوٹا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں وہ آپ سے بدماشی کرتا ہے لیکن آپ اس سے حسن سلوک کرتے ہیں وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں تو آپ ان کے لئے پھول مچھاور کرتے ہیں یہ آپ کسی رب کا عظیم بیلو اور جو ایسا کام کرنے والا اللہ اس کو ضائع ہونے نہیں دے گا انکل تسل الرحیم و تحمل الکل کل کہتے ہیں ہینڈی کیا جس کی آنکھیں نہ ہو جس کے ہاتھ نہ ہو جس کی زمان نہ ہو جس کے کان نہ ہو جس کی ٹانگیں نہ ہو جو دوسروں کے اوپر جیتا ہے اس کو کہتے ہیں کل اور فرمایا انکل تحمل الکل اے نبی علیہ السلام آپ تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تحملو اس کے معنی بوجھ اٹھا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں اندھوں کا بوجھ اور جن کے ہاتھ نہیں ان کا بوجھ جن کی ٹانگیں نہیں ان کا بوجھ جو کچھ کام دھان کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں ان سب کو آپ پالتے ہیں اور ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور تیسی بات فرمائی تقسیب المادوم مادوم کہتے ہیں عربی میں فقیر کو فقیر آدمی کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں اپنے لیے نہیں میں مالدار بن جاؤں بندیے بلالوں ایسا کھاؤں اور ایسا پیوں اور ایسا عش کروں آپ کماتے ہیں تو فقیروں کے لیے کماتے ہیں ان کی ضروریات تو پورے کمرے کے لیے آپ کماتے ہیں اور فرمائی اور تقریز ضعیف مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور جب حوادث و پریشانیاں پیج آ جاتی ہیں تو ایسے موقع پر بھی آپ ان کی زد میں آنے والے لوگوں کی امداد اور ان کا تعاون یہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و خصوصیات آپ کو اللہ نے کچھ مال دیا تو یوں آپ نے خرش کر دیا اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے آدمی کو اگر دیکھو جو خرش کر رہا ہوں اللہ کے لیے یتیموں پر غریبوں پر بیواؤں پر رشتداریوں پر اور مختلف حمادث و پریشانیوں کے موقع پر اللہ نے اسے ایسی توفیق دی ہے تو اس کو دیکھ کر آپ ران ٹپکاؤ یہ بالکل بچا اور حق ہے اور دوسرا کون آدمی غراجلون آتاہ اللہ القرآن اور دوسرے اس کو دیکھ کر جس آدمی کو اللہ نے قرآن کی دولت قرآن کے حفظ کی دولت قرآن کریم کے علوم کی دولت قرآن کریم کا وہ عالم اور فازل اس کو دیکھ کر بھی رال ٹپکا سکتے ہو جس کو اللہ نے یہ دیا اور اس کے مطابق و زندگی گزار رہا ہو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دو ہی شخص ایسے ہیں جن کو دیکھ کر تم یہ جو ہے حسرت کر سکتے ہو رشت کر سکتے ہو واقعی کسی چیز کو دیکھ کر رشت کرنا یہ کوئی مناسبات نہیں بہر آئے بھائیو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی وہ نعمتیں جن کو باطنی نعمتیں روحانی نعمتیں کہا جاتا ہے بہت کم لوگ وہ ہیں جو ان کو دیکھ کر نان ٹپکاتے ہیں اور ان کی طرف توجہ خرباتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ بھی اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بھاری بھرکم نیور جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے باستابعین حضرات نے فرمایا کہ ہم نے اسلاف کو دیکھا کہ جب رمضان مبارک چلا جاتا تو چلے جانے کے بعد چھے ماہ تک اس کے افسوس میں گزارے دے ہیں ہائے ہم نے وہ عبادت نہ دی ہائے ہم سے وہ کام نہ ہو سکا رمضان چلا گیا اس کی برکتیں اُر گئیں اس کے اندر کی خوبیاں اور اس کے انواز سے ہم محرم ہو گئے اس کے اوپر ان کو چھے ماہ تک افسوس کرتے دے ہیں اور پھر اس کے بعد رمضان جب چھے ماہ گزر جاتے تو رمضان کی تلم میں اور اس کی جستجو میں اللہ سے دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اے اللہ رمضان عطا کر دیجئے اگلا رمضان عطا کر دیجئے چھے ماہ پہلے ہی سے اس کے لئے طلب شروع ہو جاتی ہے تو چھے مہنے افسوس میں اور چھے مہنے دعاوں اور طلب میں گزار دیتے تھے اس سے اندازہ کرو کہ رمضان کیسا بھاری بھر کا مہینہ ہے اور وہ لوگ تو یوں طلب میں اور جانے کے بعد افسوس میں گزارتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ آنے کے بعد بھی اس کی قدر نہیں اور جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی افسوس نہیں جب اللہ نے دے دیا اور بغیر مانگے دے دیا اس کی قدر پہچاننا چاہئے اس کی قدر کیا ہے بھائیوں اس کے اندر چند عامال ہوتے ہیں ان عامال کے مطالب اپنے آپ کا رمضان گزارنا یہی دراصل رمضان مبارک کی قدر دانی ہے اور اس کی شکر گزاری ہے یہ تو یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے یہ قابل غور اس کو قرآن مجید نے بتایا تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا کیوں لعلکم تتقو تاکہ تم تقوے والی زندگی اختیار کرو اس میں بتایا ہے کہ رمضان کے بھیجنے کا مقصد اور رمضان کے اندر روزوں کا مقصد خاص طور پر یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تقوی کیا ہے تقوی کے معنی آتے ہیں لحاظ کی زندگی گدار حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نبول اللہ مرقدہو نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ عام طور پر لوگ تقوی کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرنے سے لعلکم تتقون تاکہ تم در والی زندگی گزارو حضرت نے فرما کہ اس کا اصل ترجمہ ہے لحاظ رکھو ہر چیز کا لحاظ ہوتا ہے باپ کا لحاظ ماں کا لحاظ اساتیزہ کا لحاظ درزگاہ کا لحاظ بڑوں کا چھوٹوں کا لحاظ اسی لفظ کو یہاں استعمال کیا گیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم لحاظ والی زندگی گدارو یعنی اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گدارو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی باپ کا لحاظ کرو تو کیا مطلب ہے باپ کا لحاظ کا مطلب ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کرو اس کے تمام آدام کا لحاظ رکھو یہ ہے باپ کا لحاظ مثلا ایک آدمی باپ کے سامنے بیٹھ کر سگرٹ پینا لگے آپ اس وقت کہتے ہیں بھائی باپ کا لحاظ تو کرو ایک آدمی باپ کے سامنے گالی بکھنے لگے آپ کہتے ہیں باپ کا لحاظ کرو ایک آدمی ہے کہ وہ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا کھانے کا پینے کا رہائش کا اور ضروریت کا آپ کہتے ہیں رہے کچھ اللہ کے باپ کا لحاظ تو کر لو اب دیکھو یہاں سب جگہ لحاظ لحاظ کا لحاظ استعمال ہو رہا ہے حضرت کہتے ہیں یہی لحاظ وہاں استعمال کرو اللہ کے بارے لہذا اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ تبارہ وطالہ کی جلالت عظمت اس کی بڑائی کا احساس اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے حقوق کو بھی آدھا کرو اور اس کے آدھام کا لحاظ کیا کرو یہ ہے لحاظ والی زندگی جب آدمی یہ لحاظ والی زندگی گزارے گا اسے کہاں جائے گا متقی آدمی اب جو آدمی اللہ کا لحاظ کرے گا کیا وہ گناہ کرے گا جیسے باپ کے سامنے اگر کوئی گستاخی کرے باپ کے احکام کے خلاف کوئی بات کرے یہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب کہ کوئی آدمی باپ کا لحاظ کرنے والا ہو تو اسی طرح جو اللہ کا لحاظ کرنے والا ہے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا لہذا آنکھوں کو اپنے زبان کو اور اپنے کانوں کو اور اپنے ہاتھ اور پیر کو حتیٰ کہ اپنے دل اور دماغ کو اور تمام کاموں کو سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ رکھے گا اللہ کے حکم کے خلاف کا استعمال نہیں کرے گا جب اللہ کا لحاظ کرنے والا بندہ اسی طرح اللہ کا لحاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ان تمام احکام کی ریاض کرو اور اس کو پورا کرو یہ ہے اللہ کا لحاظ لہذا نماز پڑھنا اللہ کا لحاظ ہے رمضہ میں روزہ رکھنا اللہ اسی طرح تمام کے تمام جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا یہ اللہ کا لحاظ ہے تو خلاص ہوا کے لحاظ میں دو باتیں یہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور دوسرے کہ اللہ نے جن باتوں کے لئے کہا ان کو کرو یہ دو باتیں جب کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کا لحاظ کرنے والا بندہ ہے لہذا تقوی یہ مفہوم رکھتا ہے کہ تمام احکام کو بجال آؤ تمام کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچال جو آدمی یہ دو کام کرے گا وہ ہو گیا متقی اور پر ہزار اللہ کہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ بھیجا گیا اور تمہارے اوپر ان روزوں کو فرض کیا گیا اس لیے تاں کہ تم متقی اوپر ہزار بند بن جا ایک ہوتا ہے روزہ جو ہم روزانہ آگے رکھیں گے یہ چھوٹا روزہ ہے رمضان مبارک میں جو آپ روزہ رکھتے ہیں ایک چھوٹا روزہ ہے اس لیے چھوٹا ہے کہ اس کے اندر یہ تو ایک محدود وقت کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہو جاتا ہے غروب آفتاب پر اس کے بعد تو روزہ نہیں ہوتا نا اب روزہ ہے اب ہم شام کریں گے جو ہی آفتاب غروب ہوگا تو پھر اس کے بعد روزہ نہیں رکھا جا سکتا جو روزہ اس واقع رکھے گا وہ گھنے گا تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک ٹائمنگ ہے اس کے اندر روزہ ہے یہ تو یہ اور دوسرے ہے کہ تمام چیزوں سے بھی روزہ لیے روزہ ہے کھانے کا روزہ ہے پینے کا اور روزہ ہے جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کا یہ تین باتیں جس جو روزے میں ہو لیے لیکن آپ بہت سے کام روزے میں رہتے ہوئے کر سکتے آپ چل سکتے ہیں پھر سکتے ہیں اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے تیل ڈال سکتے ہیں آپ وضو کر سکتے ہیں جسم کے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں غصول کرنا چاہے تو غصول کر سکتے ہیں یہ سب تو حلال ہے نا روزے میں غصول منا نہیں غصول منا نہیں مسوا کرنا منا نہیں اسی طریقے پر تیل ڈالنا منا نہیں آپ اتر استعمال کرے تو منا نہیں اسی طرح سرما لگائیں تو بھی منا نہیں بہت سارے کام ہیں جو آپ روزے کے اندر کر سکتے ہیں ہر چیز منا نہیں ہو گئی تو چند چیزیں منا ہیں بہت سارے کام روزے میں کر سکتے ہیں تو اسی اس کا نام ہے چھوٹا روزہ وقت بھی محدود اور چھوٹا روزہ جو رمضان میں ہم سے رکھوایا جاتا ہے اس کا مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُور تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے یہ تقویٰ کی مشک کرانے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کے اندر ہم مشک کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا کھانا چھوڑ دو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ پینا چھوڑ دو ہم پینے کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ کھانا حلال ہے جبکہ پینا حلال ہے بیوی سے بننا حلال ہے لیکن ان چیزوں کو ہم رمضان میں اس لیے چھوڑتے ہیں ایک محدود وقت کے اندر اللہ کا حکم آگیا کھانا چھوڑنے کا پینا چھوڑنے کا بیوی کے پاس نہ جانے کا لہذا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جب آدمی اس کی مش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ کیا صلاحیت وہ صلاحیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر مر مٹنے کی صلاحیت اللہ نے رمضان میں حکم دیا کھانا مکھاؤ ہم نے کھانا چھوڑ دیا اب کوئی آدمی آپ میں سے کسی ہوا آ کر بتائے کہ بھئی ایک لاکھ روپے میں آپ کو دوں گا ایک گھونٹ پانی پیلو آپ پینے راضی ہو جائیں گے ایک لاکھ روپے بلیں گے اور کرنا کیا ہے کئی چھپ کر کونے میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو یعنی کہ بھئی مسجد کے اندر یعنی کہ گھر میں بھی سب کے سامنے علیل اعلان بلکہ کسی کمرے میں گھس کر ایک آدمی کہتا ہے میرے سامنے ایک گھونٹ پانی پیلو ایک لاکھ روپے آپ کو دوں گا آپ راضی ہیں کیا خیال ہے کوئی تیار ہو جائے گا آپ میں سے آپ کہیں گے تیرے لاکھ پر میری لاکھ تیرے لاکھ پر میری لاکھ لاکھ مارتا ہوں اس لاکھ پر جو اللہ کی حکم میں مانے بن جا تو جائز چیز ہے کھانا لیکن رمضان میں اللہ نے کمہ مت کھاؤ ہم نے ایسا چھوڑ دیا ایسا چھوڑ دیا کہ کوئی آدمی ایک لاکھ روپے بھی ہم سے دیکھ کر کہنا کرانا چاہے کہ زمان سے کھانا کھالو ایک گھنٹ پانی پیلو تو ہم ایک لاکھ پر اپنی کئی لاتے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس سے ایک سپریٹ انسان کے اندر بابا ہوتی ہے اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ اسی اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے جذبے کا نام ہے تقوی یہ یہ وہ تقوی کی سپریٹ جب آدمی مش کرتا ہے حلال سے بچ بچ کر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک روک کر ایک مہیڑے کی یوں مش کرتا ہے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے اللہ کے لیے دن میں کھانا چھوڑا رمضان میں رمضان کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گناہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے رمضان میں بھی حرام ہے رمضان کے بعد بھی حرام ہے اس لیے رمضان میں مشکر آئی گئی حلال چیزوں سے پریس کی تو جو لوگ حلال چیزوں سے پریس کر کر رمضان کے اندر حرام کے ارتکاب کرے وہ روزے دار نہیں ہے حقیقی معلے میں یہ عاد رکھو وہ حقیقی معلے میں روزے دار نہیں ہے جو رمضان میں کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں پینم تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن غیبتیں کرتے رہتے ہیں غیبت کرنا حلال ہے یا حرام حرام ہے رمضان میں صرف رمضان کے باہر حرام ہے یا رمضان میں بھی حرام ہے رمضان میں بھی حرام ہے اور تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اب جو آدمی کھانا تو چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر لیکن غیبت نہیں چھوڑا معلوم ہوا وہ کھانا اللہ کے لیے نہیں چھوڑا ہے عادتا چھوڑ دیا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا ہے اگر وہ اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہوتا تو وہ غیبت کیوں کرتا اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہوتا وہ جھوٹ کیوں بولتا اگر اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہوتا تو بے پار کرتے ہوئے دھوکے پاسی کیوں کرتا اگر وہ اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہوتا اور بہت سارے غلط کام کیوں کرتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی روزہ دار وہ ہوتا ہے جو رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے ساتھ تمام کے تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچھا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اشارت تھربایا آپ نے کہ ملم یدع قول الزوری والعمل بھی ملم یدع قول الزوری والعمل بھی جو آدمی جھوڑ بولنے کو نہ چھوڑے اور جو آدمی جھوٹی باتوں پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے یہ بیچارہ بھوکا اور پیاسا مرتا جائے کیا ضرورت ہے کھانا چھوڑ دیں اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ کھانا چھوڑے پینا چھوڑ دیں جب وہ چھوٹ نہیں چھوڑتا جب غیبتوں کو نہیں چھوڑتا جب حرام کو نہیں چھوڑتا اور فریق کو نہیں چھوڑتا دھوکے بازیوں کو نہیں چھوڑتا تو ایسا آدمی روزہ رکھے تو کیا روزہ ہوا یہ حقیقی معنی میں روزہ نہیں ہو اور ایک حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سیوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز حاصل لیں ان کے روزے میں انہیں کیا ملا بھوک ملی پیاس ملی بھوک اور پیاس مل گئی اسے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کچھ نہ ملا نہ اللہ ملا بھوک پیاس رہ گیا اسے کہ حرام کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے اسے بھائیو رمضان کے روزہ آپ کو یہ مش کرانے کے لیے ہے ہم کو اور آپ کو اس بات پر دھاننے کے لیے ہے کہ ہر حرام چیز چھوڑ دو جب تم نے حلال چھوڑ دیا تو اس سے روزہ ہے رمضان کے اندر چند دنوں کا محدود ٹائمنگ پر چند چیزوں کا روزہ اور جب یہ روزہ گزر جائے گا رمضان گزر جائے گا تو پھر اللہ کا حکم ہماری طرف ہوگا تمام حرام کاموں سے بچھنا ہے آنکھ اٹھانے کا روزہ زبان کھولنے کا روزہ کان سے سننے کا روزہ ہاتھ اٹھانے کا روزہ پیر اٹھانے کا روزہ سوچنے کا روزہ دل میں خیال لانے کا روزہ ہر چیز کا روزہ ہو کیا مطلب آپ ہر چیز دیکھ نہیں سکے جب آپ کو مش کرائی گئی حرام چھوڑو حلال چھوڑو ایک ماہ تک کے لئے حلال چھوڑو اب اللہ کہتے ہیں کہ حرام چھوڑنا تو آسان ہو نہ چاہیے تیرے لئے مجھ ہو گئی لہذا اب آنکھوں کو حرام میں استعمال نہ کر زبان کو غلط باتوں میں استعمال نہ کر کانوں کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کر ہاں پیر کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کر حتی کہ تیری سوچ ہو وہ بھی غلط نہ ہو خیال ہو تو اس میں بھی برائی نہ ہو تیرے جذبات ہو تو ان جذبات کے اندر بھی کوئی برائی کا پہلو نہ ہو ہر چیز میں اچھائی اچھائی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو یہ بنا محرم میں روزا سفر میں روزا ربی السانی میں روزا جماد اولا میں روزا رجب میں روزا شہوان میں روزا رمضان آئے تو اور زیادہ بجنا ہے لہذا بھائی یہ پورے سال کا روزا رکھوانے کے لیے مشک کرائی جاری یہ رمضان مبارک کے اندر کہ تم حلال چیزوں سے بھی پرحیس کر کے اپنے اندر ایک سپرنٹ پیدا کرو اپنے اندر ایک جسمہ پیدا کرو اپنے اندر ایک قوت پیدا کرو تاکہ اس قوت کے ذریعے تمام حرام کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جاؤ یہ ہے لعلکم تتقون کی تفسیر اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر رضو کو فرض کیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوان پیدا ہو جائے لحاظ پیدا ہو جائے اللہ کے لحاظ اللہ کے نبیوں کا لحاظ دین کا لحاظ شریعت کا لحاظ یہ لحاظ تمہارے اندر پیدا ہو اور پوری زندگی تمہاری اس کے مطابق گزر دے لے تو بھائیو ایک کام دروزہ اور دوسرا ترابی میں رات میں ترابی ہوتی ہے ترابی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دیدار اور ملاقات رماز میراج ہے مومنوں کی السلاة میراج المومنی بعض بزرگوں کا قول ہے حدیث تو نہیں ہے بعض بزرگوں کا قول ہے السلاة میراج المومنی ایک تو پنج وقتہ نماز پڑھنا ہے وہ تو رمضان کے ساتھ خاص نہیں اسی ہے اس کا ذکر نہ کرنے سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھ جائے کہ مولانا نے تو روزے کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ترابی کا پنج وقتہ نماز کا تو کیا نہیں ہے اسی ہے مجھے چھوٹی ہوئی وہ کہنے کی ضرورت کیا ہے وہ تو ہی رمضان ہو غیر رمضان ہو پنج وقتہ نماز تو فرض خاص رمضان میں جو عبادت ہوتی ہے ایک روزے کی عبادت اور شام کے اندر ترابی کی عبادت ہے ترابی پڑھنا سنت ہے محکدہ چھوڑنے سے گنگار ہوتا ہے آدمی اتفاق سے کبھی چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے کوئی بیماری سے تب تو درست ہے لیکن مسلسل چھوڑنے والا گھڑے گار ہے اور یہ ترابی کی نماز پورے مہینے پڑھی جائے گی بات جگہ پر رماج ہو گیا ہے حافظوں کا اور حافظوں کو بلا کر سنوانے سننے والوں کا دس دن کی ترابی ٹھیک ہے دس دن کی ترابی ممنونی آپ ضرور پڑھیے گا لیکن دس دن ہونے کے بعد پھر اور دس دن بھی پڑھیے گا وہ دس دن ہونے کے بعد تیسرے دس دن بھی پڑھیے گا ایسا نہ ہو کہ دس دن پڑھ کر ختم کر دے بہت ساری جگہوں کے بارے میں اتراہ ہے دس دن ترابی پڑھتے اس کے بعد سبجھتے کہ ہم نے ترابی کہاں قدع کر دیا اور پورے رمضان بیس دن یوں ہی رہتے ہیں بغیر ترابی یہ بات درست نہیں ہے نہ حافظوں کے لیے درست اور نہ سننے والوں کے لیے درست بلکہ وہ پورے رمضان ترابی پڑھے ہاں اگر ایک بار انہوں نے قرآن کریم دس دنوں میں مکمل کر دیا ہے تو ان کو ایک گنجائش ہے کہ بعد میں پورا قرآن نہ سنیں لیکن ترابی پڑھیں ایک ہے ترابی کا پڑھنا اور ایک ہے ترابی کے اندر قرآن کا پڑھنا یہ دو الگ الگ عبادتیں ترابی پڑھنا پورے مہیرے کے اندر یہ سنت موقع رہا ہے بیس رکعت ترابی کی نباز قرآن پاک ایک رمضان میں ایک دفعہ مکمل کرنا یہ بھی سنت معکلہ ہے اب کوئی ایک دن میں پورا پڑھ لے گا اس کی سنت ادا ہو گئی لیکن ترابی پھر بھی پڑھنا پڑھے گا چاہے علم ترقائف سے پڑھتا رہے لیکن ایک دن میں قرآن پورا کر دیا ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں اور گزرے ہیں اور آج بھی ہیں ایک ہی دن میں پورا قرآن سنا دیتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان ہو یا غیر رمضان روزانہ ایک قرآن پاہا کرتے تھے امام شافعی کا معمول تھا رمضان میں دو قرآن رمضان کے اندر روزانہ دو قرآن رمضان کے علاوہ روزانہ ایک قرآن یعنی ایک ماہ میں تیس قرآن اور جب رمضان آتا تو امام شافعی کا معمول تھا کہ ایک رمضان میں ساٹھ قرآن ختم کیا تو بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں اور آج بھی ہیں ایک ہی جلال آباد میں جہاں میری تعلیم ہوئی وہاں ایک حافظ صاحب تھے ہم جب پڑھتے تھے اب ہے اگر نہیں بتا نہیں اس وقت ہی وہ عمر رسیدہ تھے تو ان کے بارے میں بتایا گیا وہاں قریب میں ایک شاہی مسجد ہے اس شاہی مسجد میں انہوں نے ترابی سنائی جلال آباد کے بالکل قریب میں وہ مسجد ہے ایک گاؤں میں تو وہاں پر انہوں نے ترابی سنائی ہزاروں کا مجمع تھا انہوں نے پہلی رکت شروع کی اور اس پہلی رکت میں سور فاتحہ پھر قرآن شروع کرتے کرتے پڑھتے 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 سورت الفلق تک پہنچ گئے کاندر سورت الفلق اس کے بعد رکو کیا اور پھر اس کے بعد دوسری رکت کے لئے کھڑے ہوئے اور دوسری رکت میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد سور ناس پڑھ کر انہوں نے دوسری رکت پوری کر لی ایسے بھی اللہ کے بندے ان کو میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں بتائے رہا ہوں کہ آپ پڑھیں ایک دن میں کوئی مزایقہ نہیں ایک دن میں پڑھیں دس دن میں پڑھیں پانچ دن میں پڑھیں لیکن ترابی بہرحال پورے مہینے پڑھتے رہنا ضروری ہے جو لوگ دس دن کا پندرہ دن کا بیس دن کا احتمام کرتے ہیں وہ قرآن ختم کرنے کے بعد مزید اور دنوں کے اندر بھی ترابی کے سلسلے کو جاری لکھیں تو بھائی یہ دو خصوصی عبادتیں ہیں اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں جن کو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی چونکہ یہ ابھی شروع ہو گیا رمضان ایک تو ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور ترابی شام میں پڑھنا ہی ہے ان دو چیزوں کو پوری اہمیت کے ساتھ اور ان اس مقصد کو پورا رکھتے ہوئے ادا کرنے کی اور ان چیزوں کے احتمام کے ساتھ جن کے طرح میں نے اشارہ دیا ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے اللہ یہ ہمارا رمضان بہت اچھا بنا دے ہماری زندگیوں کو بنانے والا صدارنے والا بنا دے ہماری اصلاح کا ایک بہت اچھا نظام اللہ نے اس کے اندر قائم کیا ہے اللہ ہمیں اس سے استفادے کی بھرکور توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین